22 دن کی فضائی بمباری کے بعد آج سہونی ریاست اسرائیل زمینی حملوں کا آغاز بھی کر چکی ہے 7 اکتوبر سے لے کر اب تک اسرائیلی افواج 14,000 ٹن سے زائد بارود غزہ پر گرا چکی ہے کوئی ایٹمی دھماکہ تو نہیں مگر پھر بھی غزہ ہیروشیما کا روپ دھار چکا ہے غزہ پر گرائے گئے اسرائیلی بارود کی مجموعی قوت 1945 میں ہیروشیما پر گرائے گئے امریکی ایٹم بمپ سے بھی زیادہ ہے غزہ سیٹی ہس ٹرنڈ انٹو اگوز ٹاؤن اب تک غزہ کی سرزمین پر 33 ٹن فی مربع کلومیٹر کے حساب سے بارود استعمال ہو چکا ہے 2.3 ملین افراد 365 مربع کلومیٹر کے چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے پر رہنے پر مجبور ہیں غزہ کا کوئی بھی حصہ اسرائیلی بمباری سے محفوظ نہیں 22 دن کی فضائی بمباری سے اب تک 7,000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں جس میں 3,000 سے زائد بچے جبکہ 2,000 کے قریب عورتیں بھی شامل ہیں اسرائیل شدید جنگی جرائم کا مرتقب ہو چکا ہے اور محذب کہلانے والی دنیا گونگی بحری ہو چکی ہے فلسطینی عوام بیبسی کی تصویر بنے بیٹھے ہیں جبکہ اسرائیلی افارچ کے ہاتھوں غزہ میں نسل کشی کا نا ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے تین روز قبل اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گویٹریس نے سلامتی کانسل کے خصوصی اجلاسے خطاب کرتے ہوئے غزہ میں اسرائیلی جاریت پر پہلی مرتبہ کھل کر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ حماس کے حملے کسی واکیوم یا خلا میں نہیں ہوئے فلسطینیوں کو 56 سال سے قبضے میں رکھا گیا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں پر گہری تشویش ہے حماس حملوں کو فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دینے کا جواز نہیں بنایا جا سکتا طاقت کے نشے میں دھت سہونی ریاست کو سیکریٹری اقوام متحدہ کی تنقید انتہائی ناغوار گزری جس کے بعد ان سے غیر مشروط معافی کے ساتھ مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا گیا جبکہ اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کے ساتھ پہلے سے تیشدہ میٹنگ موطل کرتے ہوئے اقوام متحدہ سے تعلق رکھنے والے اہدداروں کے ویزو پر بھی پابندی آیت کر دی سیکریٹری جنرل انٹونیو گویٹریس نے اسرائیلی تحفظات کے بعد اپنے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ سات اکتوبر کو ہونے والے حماس کے حملے کی کسی صورت حمایت نہیں کرتے اور نہ ہی سیویلینز کے قتل عام کو درست کہتے ہیں مگر انہوں نے اپنے خطاب کے دوران فلسطینی عوام کی تکالیف کا تذکرہ کیا سیکریٹری جنرل کا بیان اس وقت سامنے آیا جب تین روز قبل چوبیس گھنٹوں کے اندر اسرائیلی بمباری سے ایک سو تیراسی بچوں سمیت سات سو چار فلسطینی شہید ہوئے سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کے بیان کے بعد برزیلین صدر لوی ایناسیو لولادا سلوہ نے برزیلین ٹی وی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ جنگ نہیں یہ جینوسائیڈ ہے جس میں دو ہزار سے زائد بچے شہید ہو چکے ہیں جن کا جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا بچے جنگ کے متاثرین ہیں غزہ پر زمینی حملے کی صورت میں حماس کو کس حد تک نقصان پہنچتا ہے یہ کہنا ابھی مشکل ہے مگر یہ بلکل واضح ہو چکا ہے کہ بے گناہ فلسطینیوں کی جانے پہلے سے زیادہ غیر محفوظ ہو جائیں گی اس ایڈیٹوریل کو ہم اس نکتے پر کنکلوٹ کرتے ہوئے واضح کرتے ہیں کہ غزہ میں زمینی حملوں کو اگر تویل کیا گیا تو حالات نہ امریکہ اور نہ ہی اسرائیلی حکمرانوں کے کنٹرول میں رہیں گے رہتی دنیا کے سامنے آج غزہ اور ہیروشیما میں کوئی فرق نہیں رہ گیا البتہ ہیروشیما کی تباہی کا امریکہ براہ راست ذمہ دار تھا جبکہ غزہ میں تباہی امریکی اشیرواد سے جاری ہے موسیقی